بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں ظلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ایڈ لائنز وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج ایکسپو سینٹر لاہور کرنٹینہ ہسپٹل کا اتتاہ کر دیا کرنٹیر کوٹ ٹرمنس کا اتتاہ کبائلی مشران ٹیمبر آف کامرس کو کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کر آیا کرونا وائرس بچاؤ کے لیے گوادر شہر میں سپری مہم شروع کر دی گئی جیپٹی کمیشنر گوادر کیافٹن ریٹائر محمد وسیم کی ہدایت پر بلدیا گوادر کی جانب سے پبلک پوائنٹ پر سپری کیا گیا حکومت بلوچستان کے جانب سے لاکڈاون کے متاثرین میں ڈیپٹی کمیشنر اسیر آباد نے ان کے گھروں میں جا کر امدادی سامان تقسیم کیا پہلے دن چار سو اپرات کو راشن دیا گیا زلہ ہرنائی میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہے مشتبہ مریض بناندھ کا بلد عظیم شاہ کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے ہرنائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈیپٹی کمیشنر عظیم جان دمر نے بتایا کہ کرونا کی ایک مشتبہ مریض کا ٹیسٹ ریزلٹ آ گیا ملتان رائیون سے آئے ہوئے عبدالمنان کا ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے آج ایکسپو سینٹر لاہور کرنٹینہ ہسپٹل کا اتتاہ کر دیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کا ہیلیکاپٹر ایکسپو سینٹر کے اوپر سے ہوتا ہوا ہیلی پیچ پر آ کر اترا ہے ٹرمن میں فرنٹیر کو چمن سکاوٹس کا قبائلی مشران چیمبر آف کامرز کو کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کر آیا کرنٹینہ سینٹر میں قبائلی مشران اور چیمبر آف کامرز کے رہنماؤں کو کمانڈنٹ چمن سکاوٹس کرنل راشد صدیق نے بریفنگ دی کرنٹینہ سینٹر میں حکومت پاک پواج ایف سی کی طرف سے کیے گئے اقدمات پر بریفنگ دی گئی قبائلی انعظام کے مطابق کرنٹینہ سینٹر میں خواتین کے لیے الگ خیمہ بستی اور باتھروم بنائے ہیں کمانڈنٹرمن سکاوٹس کرنل راشد صدیق نے بتایا کہ حکومت کے فیصلے کے بعد پاک افغان سرہر جب کھولا جائے گا تو سب سے پہلے افغانستان سے آنے والوں کو کرنٹینہ سینٹر میں چودہ روز کے لیے رکھا جائے گا کرنٹینہ سینٹر میں تین وقت کا کھانا دیا جائے گا تمام تر انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں کمانڈنٹرمن سکاوٹس کی بریفنگ چمن کرنٹینہ سینٹر میں نو سو افراد کو رکھنے کی سہولت موجود ہے ہنگامی بنیادوں پر کرنٹینہ سینٹر میں بجری لگائی گئی کمانڈنٹرمن سکاوٹس کرنل راشد صدیق نے بتایا کہ کرنٹینہ سینٹر کے دورے کے قبائلی مشران اور چیمبر آف کامرس کا خیمہ بستی کا جائزہ لیا گیا باتروم چیک کیے گئے قبائلی مشران اور چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں نے کرنٹینہ سینٹر میں دستیاب سہولیات پر اتمنان کا اظہار کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گوادر شہر میں سپری مہم شروع کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر گوادر کیپٹن ریٹائیڈ محمد وسین کی ہدایت پر بلدیا گوادر کی جانب سے پبلک پوائنٹ پر سپری کیا گیا سی ایم مو بینسپل کمیٹی گوادر آیاز گورگیج کی سربراہی میں بلدیا اہلکاروں کا گوادر شہر کے مختلف مقامات پر وائرس سے بچاؤ کے لیے سپری کیا گیا بلدیا گوادر کے اہلکاروں نے کراچی گوادر چلنے والی ٹرانسپورٹ کے دفاتر میں سپری کیا بلدیا اہلکاروں کی جانب سے شہر بھر میں مختلف پبلک مقامات پر بھی سپری کیا گیا شہریوں کی حفاظت کے لیے زلہ اندزامیہ کے سربراہی میں سپری مہم جاری ہے سیری احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ مل کر وائرس سے بچا جا سکے بلدیا گوادر کے اہلکار رات کے اوقات میں بھی فرائز انجام دے رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر دیگر افسران نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے باعث لاکڈاؤن سے متاثرہ دہاری دار مزدور طبقے میں ان کے گھروں میں جا کر امداد راشن تقسیم کیا راشن میں آٹا گھی چاول چائے سمیت دیگر سامان شامل ہے ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے کہا کہ کرونا وائرس کے لاکڈاؤن کے وجہ سے دہاری دار طبقہ متاثر ہوا ہے مگر صوباری حکومت عوامر دہاری دار طبقے کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنی تمام مسائل بلوے کار لاکر اپنے اپراد کو حوصلہ افضائی کے لیے ظلہ انتظامیاں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی مصیبت کی اس کھڑی میں حکومت کے ساتھ مصیر آباد کے مخیر حضرات کو بھی اپنے مصیبت زدہ اپراد کو آنے کی ضرورت ہے ظلہ انتظامیاں میں ابھی تک کرونا کا کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا مشتبہ مریض منان شراب ورلد عظیم شاہ کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا جپٹی کمیشنر عظیم جان دومڑ کا دی ایچو جاکٹر عبدالرشید ناصر پیرہ میڈکس کے عدداروں حاجی مسود خان اور غلام فاروق احمرا پریس کانفرنس ہمیں انتظامیاں میڈیا کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو کہ ار وقت ارنائی کے مختلف مسائل بھی اجاگر کرتے ہیں اور پوزیٹیو ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں آج کے پریس کانفرنس بسکلی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ڈسچیک میں جیسے کہ پوری دنیا میں جو آئی وائرس پیل چکا ہے اسی طرح ہمارے ڈسچیک میں بھی یا کم افریل کو پنجاب سے ایک سسکنٹر مندر ٹھرک میں سوار ہو کر آ رہا تھا جس کے ساتھ ٹھرک ڈرائیوارو اس کے ساتھ ایک لینر بھی تھے تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ جو ہے سسپیکٹڈ آئی اس پہ ڈیرچو ساپ ڈی ایس سمچار اور ارنائی پیر امریکل سٹاپ یہاں سے جو ہے ہمارے بارڈرنگ جو چیک پوسٹ آئی اس پہ وہاں چلے گئے اور ان تینوں بندوں کو جو ہے وہاں سکیننگ کی اور اس میں سے ایک اپدل ملان ساپ جو کہ سسپیکٹڈ تھا اس کا ٹمپرچر بھی اس وقت ہائی تھا تو دیچو ساپ کے مشوری پہ تینوں بندوں کو یہاں جو ہے کرانٹرن سینٹر میں ہم لوگوں نے منتقل کر دے اگلی سوگوہ ہم لوگوں نے جس میں سسپیکٹڈ تھا عظیم شاہ اس کو یہاں سے جو ہے پاکمہ جنا اسپیٹل بجوا دیا تسیار ٹیسٹ کے لئے الحمدللہ کھل پرسنوز کا ریزلٹ ہوا تھا اور آج اس کا ریزلٹ آگے نگیٹی ہوئے ہیں ہرنائی عظیم جان دمر نے کہا ہے کہ زلہ ہرنائی میں ابھی تک کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا پاتنہ جنا چیسٹ ہسپتال کوئٹہ میں داخل مجتبہ مریض منان شاہ ولد عظیم شاہ کے کرونا کے ٹیسٹ نگ جیو آیا ہے اور ان کے ٹیسٹ کرونا وائرس سے کلئر ہیں ڈگری کالج ہرنائی کے امتحانی ہال میں بیالیس بیٹس پر مشتمل آئیسولیشن روم بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ار ایچ سی اشارہ گو دیگر بنیادی مراقع سہت کے عملے کو اس سلسلے میں الرڈ کیا ہوا ہے گزشتہ دنوں اطلاع ملی کے رائیوینڈ مرکز لاہور سے عبدالمنان نامی شخص جس کا تعلق زلہ ہرنائی سے تھا ملتان سے بزریہ ٹرک ہرنائی آ رہا ہے زلہ انتظامیہ نے بروقت اقدمات کر کے تبلیغی مرکز لاہور سے ہرنائی پہنچنے والے عبدالمنان ٹرک ڈرائیور اور کلینر کو کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا مشتبہ مریض عبدالمنان کو ٹیسٹ کے لیے کوئٹا بھیجا گیا تھا جیپٹی کمیشنر رزیم جان دمر نے بتایا کہ مشتبہ مریض عبدالمنان ایک ٹرک ڈرائیور باپ اور بیٹے کے ساتھ ہرنائی آیا ہوا تھا ٹرک ڈرائیور باپ اور بیٹے کو ڈگری کالیج کرنٹینہ سینٹر میں رکھا گیا تھا آئندہ دو سے تین دن تک ٹرک ڈرائیور باپ بیٹا سمیت تینوں کو کرنٹینہ سینٹر سے فارغ کر کے گھر بھیجا جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی